نان کی قیمت میں دو روپے کے اضافے پر شہری سراپائے احتجاج ہیں کہتے ہیں گھروں میں گیس نہیں ہے تو بازار میں اشیاء خورد و نوش خریدنے کے لیے مہنگائی کا توفان آیا ہے ایک یومتنی رپورٹ کریں گے اس پر شہر میں مہنگائی کی نئی لہر الپی جی اور مہنگی لکنیوں کا استعمال نان بائیوں نے قیمتوں میں اضافہ کر دیا نان کی قیمت میں دو روپے کا اضافہ شہریوں کی جیب پر بھی بھاری پڑنے لگا گیس پریشر کم ہونے پر شہریوں کی بڑی تعداد بازار سے اشیاء خورد و نوش خریدنے پر مجبور ہے نان بائیوں کی دکان پر بھی خوب رش دکھائی دیتا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ گھروں میں پکا نہیں سکتے اور بازار میں مہنگائی بہت ہے گیس نہیں آ رہی ہے تندور تو روٹی لے جانے ہیں تندور آ لے گا وہ سانوں ڈاٹتے ہیں لکنا مہنگی ہیں گھروں سے تنگ آ کے یہاں پہ لوگ تندوروں پہ خجرہ ہو رہے ہیں یہاں پہ بھی گیس کا مسئلہ ہے ان کی یہ مجبوری ہے کہ یہ قیمت بڑھا رہے ہیں ادھر تنور مالکان کا کہنا ہے کہ اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے وہاں رہے لیے بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے لکڑی کی قیمت بڑھ گئی ہے آٹھ سو سے نو سو روپے ہو گئی ہے شہریوں نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عوام کو دوری مسئیبت سے نجات دلائیں کیمرامین شہباز حنیف اور بابا ریاض کے ساتھ عبدالقادر مدنی لاہوریوس